اور شکر بزاری ہے آج کے اس دن کے لیے جس پہ خدا نے ہم یہ فضل دیا ہے کہ ہم مل کر اس کی مدہ سرائی کریں اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اس کے نام کو بڑیائیں آج جو فتح منی کا دن ہے اور آج جو سنڈے کا دن ہے جس میں ہم سب مل کر یسو کے نام کو عزت اور جلال دتے ہیں تو آئیں مل کر دعائیں کے ساتھ مل کر ورشپ کریں گے برا کے نام کو بیسے جلال دیں موسیقی 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 اپنی ازادی کے ساتھ خدا آلتے پرستش پر استائش کرے اور خون کے لئے جلال دے تیرا شکر کا خدا ون خدا تو جو قادر مدلک اور زدہ خدا ہے تو ہمارا حرابر مرد جو دعوت خدا ہے تو نے ہمیں چاروں طرف سے گھیل رکھا ہے تیرا شکر ہو خدا باپ تیرا شکر ہو پرستش کے باقی حصہ پر خدا ون خدا تو اپنے لوگوں کی مدد کرنا جو لوگوں تیری حصوری میں آ چکے ہوں کے لئے شکر بزاری کرتا ہوں اور خدا باپ کے لوگوں ابھی تک نہیں آئے منت کرتا ہوں کے راستے کی نقابتوں کو تو یہ سکھ کے نام سے بھول کرنا تاکہ گھر تیرا خدا ون چلی لوگوں سے بھٹ جائے اور ہر ایک سنگیتوں سے آج اپنی برکت کو لینے والی ہو اسی سکھ کے نام میں آمین آمین اسی طرح ورشپ میں آگے بھرے گے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے وہ آئے کے ساتھ مل کر ورشپ کریں گے یسو کے نام کو عزت اور جلال دیں گے آئے جتنے لائب ہیں ہمارے ساتھ میں ہون سے بھی یہ کہوں گا کہ یسو موسی کو بڑھے آنے کے لئے ہمارے ساتھ ورشپ کریں اور یسو موسی کو عزت اور جلال دیں موسی کو عزت اور جلال دیں گے موسیقی 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 شفاہ کو حاصل کر سکتا ہے بہاری کو حاصل کر سکتا ہے آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اپنے سر کو چکائیں گے اور اپنے آپ کو خدا کی کلام کے لیے دیار کریں گے آئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے لبوں کو کھولے گا اور اپنے لبوں کو کھول کر خدا کو مقوالی کہنا شروع کیجئے گا خدا کو اتب کہنا شروع کریں گے کیونکہ وہی دماغ تر عزت جرال آئے اپنے لبوں کو کھول کریں گے آئے اپنے لبوں کو کھول کریں گے آئے اپنے لبوں کو کھول کریں گے ہم تیری بڑی آئی کر سکیں ہم تیری مدع کر سکیں اے خدا آج اس وطاپنی کے دن پہ جس میں تو نے ہمیں اس لائک سمجھا کہ ہم تیری حصول پہ تیری بارگاہوں پہ اے خدا آکر چھک سکیں اور اے خدا تجھے مبارک کہ سکیں ہم تیرا شکریہ آئے اپنے لبوں کو کھول کریں گے میرے دل کی دعا یا ہوا سنے گا تیری اپنے جا مصیبت کے دن پہ تیرے دل کی دعا یا ہوا سنے گا تیری اپنے جا یا ہوا سنے گا تیری اپنے جا موسیقی تیری اپنے جا تیری اپنے جا تیری اپنے جا مصیبت کے تیرے دل کی دعا یا موان سنے گا میری علیہ مصیبت کے تیرے دل کی دعا یا موان سنے گا میری علیہ یا موان سنے گا میری علیہ مجھے مر سے زد جن مجھے دے مادا ہو لنگ دی میں یا دو او دے رب جارا مجھے مر سے زد جن مجھے دے مادا ہو لنگ دی میں یا دو او دے رب جارا سُنے با اچھی تک دے دے بکا مرمی بے یا تو دے رب دا مصیبت کے دے تیر دل کی دوہا یا آوات سنی کا دل 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 یا آوات سنی کا دل 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 موسیقی 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 ہے اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام پہ سے سیکھیں گی خدا کے بندر کے شکر بزاری ہے پاسٹر اسوا صاحب کے لیے جو ہماری درمیان موجود ہے خدا کے کلام کو ان کے وسیعہ سے سیکھیں گی تو زندہ اور چلانی ہے تو پاک اور تویتر میں خانے لیلہ مسیح سکے پاک قدوس اور چلانی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو جو مجھے اس وقت اپنے گلوں میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس عفاظت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں آپ دن اور سب گھر کے ساتھ خدا کے کلام پر دیان دیں گزرے دنوں میں ہم نے ایدی کیا عبد المسیح کو منائے ہیں جو مسیحی ایمان میں مسیحیوں کے لیے بہت بری ایت ہے جس میں مسیحی لوگ اپنی مسیحی کے جیوٹنے کے دل کو بناتی ہیں جس میں ہمارا مسیح بہت پر لانا پایا ہے کبھر خوشکشت ہوئی ہے اور اندین کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر ہے کہ ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے دن اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو اتوار کا دن ہے یہ گھر بے کا دن ہے مسیحی ایمان میں ہم سوک کے لیے یہ فضا کا دن ہے مسیحی ایمان میں ہمیں اس دن میں اتوار کے دن میں ہمیشہ پوچھونا ہے شاعت ہونا ہے اور بے شک ان دنوں ہم اپنے ججز میں اس طرح سے عبادت نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیشہ ہم کرتے ہیں لیکن ہر کسی کو موقع ہے کہ وہ اپنے گروں میں عبادت کریں عبادت اس کی پریشتش ان کے حضور میں آنا یہ ہچی اور بنی بات ہے اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ ہم ججز نہیں ہیں اس بات سے ضرور پریشان ہوں کہ آپ نے عبادت نہیں کی یہ ہچا نہیں ہوگا آپ نے گھر میں بیٹھیں آپ آن لائن بھی عبادت کر سکتے ہیں نہیں اپنے پاس آپ کے پاس ایسی ضرورت تو اپنے گھر میں آپ دنی فیملی کے ساتھ عبادت کریں کہ میں آپ سب کو کھوں گا اور مسیح کے نام کو جناب دیتے رہیں اس بابا کی سبب سے آج پری دنیا ایک مشکل میں ہے نافت ہمارا ملک نافت مسیحی کلیسیا برکہ ہر شخص جو روح زمین پر ہے وہ اس پریشانی کا اس وبا کا سامنا کر رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یا آپ کو ہیلتھ کے لوگ خدایات دیتے ہیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں مہنسی ہے نینوہ کے شہر کو آپ سب جانتے ہیں مسیحی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ چاریس دن کے بعد میں نینوہ کو تباہ کر دوں گا نینوہ کو اس پورے شہر کو میں نہیں چھوڑوں گا کیوں اس لیے کہ اس کے گناہ کی آواز یہاں جو گناہ ہوتا ہے اس سے میں بیزار آ گیا ہوں اور میں انہیں سرسار دوں گا لیکن یوں ہی انہوں نے توبہ کی ان کو سزا میں لی وہ سزا سے بچ گئے آج اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس عذاب سے بچ جائے اس کہہ سے بچ جائے اس وباہ سے محفوظ ہو جائے تو ضرورت ہے آج بھی جہاں حکومتیں استیادتی تدابیر لوگوں کو بتاتی ہیں آج بھی نینوہ کے بادشاہ کی درہ بادشاہیاں یہ کہیں گے آؤ ہم سچے دل سے نوبہ کرے اور اپنی خدا پر بروسہ کرے اس کی حسنی میں معافی مانگیں میں سمجھتا ہوں گرونہ ٹھہر نہیں سکے گا گرونہ بالکل دباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جب اس کا کرم ہو گا اس سے رحم مانگنی کی ضرورت ہے میرے دل میں خدا کا کلام جو آج جو شمار رہا ہے وہ ہے ضرور نمبر ایک سو پچیس اس کی پہنی اور دوسری آیت خدا کی زدہ کلام میں سے ضرور نمبر ایک سو پچیس اس کی پہنی اور دوسری آیت خداوت کی کلام میں سے ضرور نمبر ایک سو پچیس جو پہنی اور دوسری آیت میں کچھ یوں مرکوں ہے جو خداوت پر دور کرتے ہیں وہ کوہ سیون ان کی مالیت ہے جو اٹر بلکہ ہمیشہ قائم ہے جیسے یہ روشن پہاڑوں سے گیرا ہے ویسے ہی اب سے اب تک خداوت اپنے لوگوں کو گھیل رہے گا خداوت کا کلام پڑ جانا سنہ جانا سب کے لئے بیس پرکت پاکلاوت کا یہ حصہ جو تلاوت ہوا ہے کہ اس پر ہم گروبوس کریں اس کو سیکھیں اور اس کلام کی برکات کو آپ نے زندگیوں میں لیں زبردست یہ حصہ ہے زبردنویش کہتے ہیں کہ جو شخص خدا من پر توقع کرتا ہے توقع کرنا بروسہ کرنا ایمان ایمان رکھنا اس کا یقین رکھنا جو شخص اس پر بروسہ کرتا ایمان رکھتا ہے وہ جو اوہے سے ان کی مانت رہے ہیں جو وطن کائم اگر کوئی شخص اس دور میں مسیح میں کائم رہنا چاہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دور میں وہ یسو مسیح میں کائم رہے اپنے ایمان میں کائم رہے خدا پر بروسہ اور ایمان میں مضبوط ہو جائیں اور یوں وہ اپنی خدا پر مکمل بروسہ کرے گا کہ میرا خدا مجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے میرا خدا مجھے چڑانے کی قدرت رکھتا ہے میرا خدا مجھے محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے میرا خدا اس مباد سے مجھے بچانے چڑانے اور مقرب سی دینے روت ہوگا اس پر وبا کارگر نہ ہوگی وبا اسے کچھ اقسام نہیں دے سکے گی لبو بریز کہتے ہیں کہ خواب زمین اُلٹ جائیں زمین کا اُلٹ نا آپ سب سمجھتے کی کیا ہے آپ سب کچھ بات کو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ دے ہوئے ہم نے کئی دفعہ زلزلوں کا سامنا کیا ہے اور ہم چس شہر میں ہیں اس میں اکثر خطرہ ہوتا ہے اور یہاں بڑے خطرنا زلزلے آئے بھی ہیں جب زلزلہ ہوتا ہے ہمارے ملت میں بھی اور بری دنیا میں بھی اور ابھی تو الیکٹرونک میڈیا ہے آپ شب کو ریڈیو پر ہم خبر سنتے تھے اب تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات کیا ہوئے ہیں اور کس طرح سے تباہی اور بربادتی ہوئی ہے زمین پر زلزلہ نا گویا اس علاقے میں زمین جو ہے وہ ہلتی ہے کامپتی ہے تو اس قدر ہم سب گبرا جاتے ہیں اگر زمین اُلٹ تھائے تو پھر کیا حال ہوگا لیکن زب نویز کہتے ہیں کیونکہ میرا بروسہ خدا پر میرا توشکل خدا پر میرا ایمان خدا پر زمین بے شک اُلٹ تھائے مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں مسیحی لوگوں کا بروسہ کرنے والے ہیں آپ سب خدا پر ایمان رکھیں آپ نے زندہ خدا کی حضوری میں آپ نے آپ کو دیا ہے اس لیے لبنویز کی ان مادو کو سنے اور ان کو اپنا ایمان بنائیں کہ جو شکش خدا پر توقع کرتا ہے وہ اٹل ہے مو اس کا کچھ نہیں بھگار سکتی وفا اسے کچھ نقصان نہیں دے سکتی کیوں اس کے اس کا ایمان خدا پر رہے اور وہ خدا پر بروسے اور ایمان میں ہے اگر آپ خوف کی حالت میں تو پھر ایمان کی حالت میں ہے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو پھر آپ ایمان کی حالت میں ہے بلکہ یہ سمسی کی تعلیم کو دیکھیں انہ دین کو پڑھ کر دیکھیں یہ سمسی نے وہاں ہاں لوگوں کو یہ کہا ہے خوف نہ خوا خادر جمع رکھ خوف نہ خوا بلکہ اتقاد رکھ خوف نہ خوا بلکہ ایمان رکھ خوف نہ خوا بلکہ بروس کر خدا پر اور کس طرح سے خوف زدہ ہو کر زندگی نہیں بسر کر دی اور میں اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ جو خدا پار امان رکھتے ہیں وہ خوف نہ کھاتے ہیں خلاق کا خوف پر اس کہتے ہیں کہ قوم ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا خلاق واقع وبا زنسلے یا پانیوں کی موچے جوش دریاؤں کی تگیانی قوم مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گا ہر گز مجھے کوئی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے مسیح پر ایمان رکھا ہے اور میرا مسیح زندہ ہے اس لیے مجھے خوش خوف نہیں کیونکہ میرا مسیح زندہ ہے آسمان پر ہے بلکہ دوسری آیت میں ہمارے سامنے لیسن ہے زبانویز اس میں ایک تمثیل ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جیسے یریسلن پہاڑوں میں گیرا ہے یریسلن ایک وادی ہے ہم کوشہ شہر کے رہنے لوگوں کے لئے تو یہ سمجھ نام سامن ہے جس طرح ہم ایک وادی میں ہے چار وہ طرف سے پہاڑوں نے اس وادی کو ہم سب کو اس شہر کو گیر رکھا ہے اسی طرح یریسلن پہاڑوں میں گیرا ہوا شہر ہے اور زب رویس کہتے ہیں جیسے یریسلن پہاڑوں میں گیرا ہوا ہے جیسے یریسلن کو پہاڑوں میں چاروں طرف سے جو ہے گیرا ہوا ہے ویسے ہی اب سے اب گوڑ سے سنیے اس بات کو کتما بڑا ایمان ہے کس قدر ایمان میں مضبوطی ہے آپ سے اب تک اب تک شاید میں رہوں بھی نہ مجھے تو نہیں پتا کہ اب کب تک ہے کب تک یہ دنیا قائم ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس دنیا میں قائم نہیں رہوں با کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے کہ تم مٹی ہے اور مٹی میں لوٹ جائے گا لیکن خدا کا کلام اب تک کائم رہے خدا کائم رہتا ہے اور اس کا کلام کائم رہتا ہے اور یہ کلام جو ہم درا رہے ہیں کہ بیسے ہی اب سے اب تک خدا اسے جہروں طرف سے گے رہے گا یہ رسولم کو پہاڑوں نے گے رہا ہوا ہے لیکن وہ جو توقع کرتا بروسہ اس کا یقین کرتا اس پر پورے طور سے ایمان میں مضبوط ہے اس کو خدا گے رہتا ہے اور جس کی یوں کہیں یہ جو گے رہنا اس کے محلی یہ ہے کہ خدا اس کی محافظت کرتا ہے اس کے محلی یہ ہے کہ خدا اس کا بچانے والا ہے اس کے محلی یہ ہے کہ خدا اس کو سنبھالنے والا ہے اور جس کی جس کے گرد خدا کی بار ہے خدا کے اسے گیرا ہے ایمان ایمان سے یہ کہ کہ وفا اس کا کچھ نقشان نہیں کر سکتی یہ خطر لگ وفا جس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہے مشیبت میں ڈالا ہے اگر میں اگر آپ خدا پر بروسہ کریں تو دنیلی کی زندگی بسر کر سکتے ہے اگر خدا پر ایمان ہے تو پھر دوسری طرف دیان نہ کریں میں دوسری دنوں میں بائنفور کے گھر گیا اور وہ میتو اپنی جرے سے جاندی سے جاندی میں تکر گر نہیں میتو ایک علام سوڑ کے جانا تسی ٹھیک ہے انہ نے مجھے بٹھا دیا انہوں نے ایک میسیج رکار کیا ہوا تھا اور وہ آن کیا مجھے سنایا میں اسے سن رہا تھا خادم بڑی دلیری کے ساتھ بڑی زبردست تعلیق کو وہ پیش کر رہا تھا اس نے کہا بیشی کے لحاظ سے میں پیلٹ ہوں دہاز بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کو نئی ماننا آپ کو جو کنٹرول کنٹرولر سے ہدایت مل رہی ہیں ان کو آپ نے ماننا ہے اب آپ کو یہی کہوں گا آپ جو کچھ خبروں میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان پر آپ جو ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ایک پینڈٹ کی طرح لیکن خدا کے کلام پر ایمان رکھیں اس کا زیادہ نقین کریں اس کا پھروٹا کریں اس نے ہمارا کنٹرولر کا ہے ہمارا خدا ہمارے کنٹرولر کو جمعی ہوئے ہے اس نے ہمیں الہام دیا ہے الہام اقداب کی ہے الہام کی باتیں دی ہیں ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمارے دلوں میں ہے ہمارے گھروں میں ہے ہمارے چچوں میں ہے بے شک دنیا کی تصویر آپ کے سامنے ہے آپ کی پینڈٹ کی طرح اپنے خدا کی حیدائیات پر دیا ہم تھے تو پھر نقصان ہوگا نقصان نہیں ہوگا جب ہم خدا پر زیان دیں گے جب ہم خدا پر یقین کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا ہمٹی کیا کیا ہے دنیا کیا سنسن کے پریشان ہاں 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 جس گھر میں جائے پر فاضی صاحب خبران یہاں اگنے مار گئے جائے اور میں سمجھتا کہ جو چچ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے رہا ہے کہ یہ کہتا کہ میری باری پوری کتا لے گا ہاں شاید وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ انہیں بارکے سے وہ گلتا رہے میں سمجھنا کہ میں تو اپنی مورک مروں گا میرا ایمان ہے مسیح پر پروشتا ہے مجھے گزرے دنوں میں ایک بات سننے کو ملی کہتے کہ ایران کے ایک کپل اس میں پہلی دنگیں عزیم بھی دیکھی ہے خوشی دنگیں عزیم بھی دیکھی ہے بڑا بزرگ کپل ہوگی ہے بزرگا میں جھتی پھڑتا ہے آرہی ان کو کرونا ہو گیا دونوں کی اور جب کرونا ہو گیا انہوں نے کہا اے کھو تھا دیکھ تُو نے ہماری پہلی دنگیں عزیم میں محافظت کی دوسری دنگیں عزیم بھی تُو نے ہمیں بچایا اور اب کرونا سے بھی تُو ہی ہمیں بچائے گا اور وہ تندرون تو گردرون اپنے گردے آئے ہیں کئی دفعہ ہم اس طرح سے خدا پر بروش اور امان میں نہیں ہوتے ہیں ہم خوف زدہ ہوتے ہیں خوف زدہ جو ہوگا وہ مشکل میں آئے گا اس کے لئے پریشانی ہوگی اگر وہ دیلیش سے خدا کے کلام پر بروشہ کرتا ہوا خدا کا یقین کرے گا تو یہ دین میں بچے گا آئیں ہم آپ نے سب خدا کی حضوری میں چھتائیں دعا مانگیں اور اس مشکل وقت میں جبکہ ہم ایک وبا کے ساتھ جھنگ کر رہے ہیں ایک وبا کی وجہ سے ہمارا ملک پریشان ہے کلیسیا پریشان ہے پوری دنیا پریشان ہے اس مشکل وقت میں ہم خداوں کے حضور میں آئے ہیں اور خدا ہوں آپ سب جو اپنے گروں میں مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو بھی یہ کہنے گا کہ آپ بھی دعایہ حالت میں ہو جائیں ہم سب دعا مانگیں اور میں یہ دکھا کرنے گا کہ آپ دعا کرنے سے پہلے سچے دل سے دعا کریں سچے دل سے اپنے خدا پر بھروسہ اور ایمانتی اپنے گناہوں کو مان کر اقرار کر کے سچی دعا کریں اور پھر گناہ نہ کرنے کے احد میں خدا کی سلائش کریں یوں ہی نینوہ کے شہد نے توبہ کی وہ بچ گئے میں اور آپ بھی جب سچی توبہ کریں گے بچ جائیں گے خدا کا کلام ہے تب اگر میرے لوگ خاکساری کی حالت میں آئیں میرے دیدار کے دعا پھوں تو میں ملک کو بحال کرتوں آپ اپنے ملک کو بحال دیکھنا جاتے ہیں کنیسیا کو پھر سے بحال دیکھنا جاتے ہیں تو آئیں سچی توبہ کریں نسیب مارے امام رہے قادر مطلق خدا یسوسی کے باقنام میں ہم دلی شکر گزاری کرتے ہیں تو زندہ اور جلالی ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو بھلا ہے تیری رحمت اپنی ہے تیری شکر گزاری ہے کہ تُو پیار کرنے والا خدا ہے شکر گزاری ہے کہ تُو اپنے لوگوں کا محافظ ہے اور میں امام رکھتا ہوں جن کو تُو گیرتا ہے جن کی تُو محافظت حرمہ لیتا ہے کوئی مباد کوئی دلکن کو نقصات نہیں دے سکتا بس ہے خود ہم جس مشکل وقت میں ہم تیرے لوگ تیرے حضور میں آئے ہیں کتنے لوگوں نے سچی دعوہ کینا ہے ان کی دعوہ کو قبول کر جب یہ دعا کرتے ہیں ہم سم ملکہ دعا کرتے ہیں ہمارے ملک کو بہار کرتے ہیں کرونا ویرس کو یسو کے نام دے ہم ملک میں دے ہمارے ملک کو چھوڑ دے کلیسیا کو چھوڑ دے دنیا کو چھوڑ دے کرونا ویرس کی زبق سے جتنے مریض ہیں تو یسو مشی کے پاک نام سے شفاہ پا جائیں یسو کا نام ان کی زندگیوں میں زور پکڑے اور سارا جلال سارا جلال ایک خدا تجھے ملے یسو کے نام میں تجھے جلال ملے تو آپ نے روگو کی سہدہ کر ہم سب جو پہک تک میرے حضور میں حضور ہیں ایک دن ایک چل ہو کر میرے حضور نجا کرتے ہیں تو موال کر برکتے برکتے یسو کے نام میں ہمینی آئیت خدا بھرکتے بھرکتے ہیں ہمینی شریف ہوں گے اے ملے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک ماند ہے تیری باکشاہ ڈائی تیری مرسی جیسے اسمان پر بھی ہوتی ہے ہمینی پر بھی ہو ملے روز کے روٹی آج ہمیں دیفتے خیسان اپنے قدل کو معاف کر دیں انکانی قرصوں میں معاف کر ہمینی اخمائش میں نہ رہا بلکتے کرایش سے کچھا کیونکہ آج شاہد کترین شلال نیشن لے رہے ہیں آمین اب ہمارے خدا کیس مصیقہ فرزد خدا باپ کی محبت مول خودش کی رفاق کو جو سلام کرتے ہیں آپ سے لے کرتے ہیں مہم کس لوگ کے ساتھ پیرکتے ہیں مستان جنبال کے ساتھ اور تو انہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اب تک ماتھ ہو جی رہا ہے آمین آپ سے بھی سلام دے ہیں آمین آمین